جی بالکل دیکھیں آج اسلام آباد کے ڈھی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد رات گے سے ہی راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام شہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس وقت میں فیدہ آباد کے وقام پہ موجود ہوں یہ مین داخلی راستہ ہے اسلام آباد جانے کا اور یہاں پہ میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام راستہ پر کنٹینرز لگائے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ رالپنڈی میں موبائل فون سروس بھی محطل کر دی گیا ہے انٹرنیٹ کی سروسز بھی محطل کی جائیں گی میٹرو کا سروس کو بھage بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد جانے والے جتنے بھی راستے ہیں رالپنڈی سے ان تمام راستہ پر کنٹینرز لگا دیا گیا ہے ان راستہ کو بند کر دیا گیا ہے چار ہزار رالپنڈی پولیس کی ایلکار سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا گیا ہے رات گے راولپنڈی پولیس کی جانب سے جو اٹھائی سپٹیمبر کو احتجاج ہوا تھا اس میں جو مقدمات درج ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سرکردار انماؤں کے گھروں میں بھی راولپنڈی پولیس چھاپے مارے گیا اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئی ہیں تین سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا جاتے ہیں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کی سردحال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کرفیو کا سماحہ ہے کیونکہ یہاں پہ نوگو ایریا بنایا گیا ہے جو شہری ہیں مریض ہیں ملازم پیش آفراد ہیں ان کو شدید دکت کا سامنا ہے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے نہ تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے جس سے اگر اسلام آباد جانا ہے تو وہ کوئی راستہ اپنا سکے اسلام آباد کے مین ایکسپریس ہائی وے کی بات کریں وہاں پہ بھی کنٹینرز لگا دیے گئے رواد ٹی چوک کی اگر بات کریں وہاں پہ بھی کنٹینرز لگا دیے گئے اگر ہم صدر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹینرز ہیں کھنپل کے مقام کے بھر بھی کنٹینرز ہیں کوئی متوازل ٹریفک پلان جاری نہیں کیا گیا راولپنڈی میں گو کے پرائیویٹ سکول اسسیشن کی جانب سے چھٹی کے تو اعلان کیا گیا لیکن راولپنڈی کے ایک سر مقامات پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی کھلنے ہیں طالب علموں کو شدید پرشانی کا سامنے اور اس وقت تمام راستے جو اسلام آباد جانے والے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے